ہلو اسٹوڈینٹس میں اثر سر آپ سے روبرو ہوں بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت سے اسٹوڈینٹس نے مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جوڈیشری کی تیاری کے لیے بہت انٹریسٹڈ ہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اسٹوڈینٹس کو کچھ نہ کچھ تو انیشیٹیو لینا پڑے گا میں پچھلے دس برس سے جوڈیشری کے کلاسز لے رہا ہوں لکھناؤں میں اور دوہزار گیارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور پہلے ہی بیچ میں ہمارے ایک شیوناند گپتہ صاحب کا سیلیکشن ہوا تھا پی سی ایس جے میں اس کے بعد یہ سفر شروع ہو گیا اور یہ ابھی تک جاری ہے کافی لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے آپ کی دعا سے پچھلے سال بھی میرے اسٹوڈ سے پانچ لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے پندرہ لوگوں نے ریٹن کوالیفائی کیا تھا تین بچے سے بڑی امید تھی کہ کم سے کم آٹھ لوگوں کا سیلیکشن ہوگا مگر کہیں نہ کہیں کچھ تم ہی رہ گئی ان کے انٹرویو وغیرہ میں یا کچھ اور پروسس میں برحال میں جوڈیشری کے کلاسز لیتا ہوں یہ مجھے آپ کو بتانا تھا اور جہاں تک پڑھانے کا پیٹرن ہے بڑا سمپل ہے اس میں کہیں کوئی ایسی دشواری کی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیپر میں چار چیزوں کا دخل ہوتا ہے جس میں اے سے آتا ہے ایک پریسی ہوتی ہے پریسی رائٹنگ اور دو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں انگلیش ٹو ہندی اور ہندی ٹو انگلیش جہاں تک ٹرانسلیشن کا تعلق ہے میں نے نوٹس کیا ہے اتنے سالوں میں کہ جو پیسیس جے کی ہندی میڈیم کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں اے سے لکھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے تو پیچھلے دس برس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ساتھ آٹھ ٹاپک سیلٹ کر کے مجھے دے دیتے ہیں اس میں سے چار یا پانچ ہم لوگ چن لیتے ہیں ڈیفرینٹ کوچنگ کے ٹیچرز کے ساتھ کنسل کرنے کے بعد اور میں انہیں ڈیزائن کر دیتا ہوں میں ایسا تیار کر دیتا ہوں کہ سوڈنٹس یا تو اسے لرن کریں یا اسے سمجھیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ایسے ہندی میڈیم کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جسے وہ اپنے پریاس سے لکھنے ہی پاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ہندی میں ہی لکھتے ہیں اس لیے انگلیش میں وہ فلو نہیں آ پاتا ہے وہ ریدم نہیں آ پاتا ہے تو جہاں تک ایسے کا تعلق ہے میں آپ کی اتنی ہلپ کر سکتا ہوں کہ آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں چار پانچ ایسے میں ڈیزائن کر دوں گا اور جو پریویس ایئرز میں میں نے چھ سات طرح کے جو ہات ٹاپکس رہتے ہیں ہر سال جن کی امید زیادہ ہوتی آنے کی اس پہ میں ایسے تیار کرتا رہا ہوں وہ پرسنل کلیکشن میرے پاس ہے وہ آپ کو پروائیڈ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو اور آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ ٹاپکس پہ یا سوشل ایشوز جو بھی چل رہے ہیں یا ابھی آنے والے وقت میں ہوں گے تو آپ جو بھی سجرسٹ کریں گے یا جو بھی مجھے آپ پروائیڈ کریں گے چار پانچ ایسے وہ بھی میں ڈیزائن کر دوں گا سچی بات تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے پہ خود بھی بہت پریاس کرنا ہوگا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جب ہم کلاسز کو سٹارٹ کریں گے تب ہی سے آپ کو انیشیٹیو لینا ہوگا وہیں سے شروعات کرنی ہوگی چھوٹے چھوٹے سوشل ایشوز پہ آپ کچھ لکھیں گے تو جب پانچ چھ سات آٹھ آپ سوشل ایشوز پہ ایکسٹریکٹ یعنی پیراغرافز لکھ دیں گے تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہر پرٹیکولر سٹوڈینٹ کی کیا پرابلم ہے تو ان پرابلمز کو میں سوٹ آؤٹ کر کے پھر میں ایک تو کومن سب کے لیے پروگرام بناوں گا اور ہر انڈیویجول سٹوڈینٹ کے لیے بھی میں ایک سٹریٹیجی ڈیولپ کروں گا تاکہ ان کا جو فوبیا ہے جو ڈر ہے رائٹنگ کا خاص طور سے ایسے رائٹنگ کا وہ دور ہو جائے یہاں تک پریسی کی بات ہے اس میں کسی بھی سٹوڈینٹ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا پچھلا پریسی سمجھانے کا پڑھانے کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے اور اسٹوڈینٹس نے مارکس بھی بہت اچھے سیکیور کی ہیں اور پریسی کا جو میرا جو اپنا بنایا ہوا جو طریقہ ہے اسے کافی جگہوں پہ پسند کیا جاتا ہے اور کافی اسٹوڈینٹس کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے بڑا اپیوگی ہے بہت پائیوٹل ہے بہت ایزی میتھڈ ہے اس میں کئی کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک ٹرانسلیشن کا تعلق آتا ہے جی ٹرانسلیشن کے لیے سچی بات یہ ہے کہ ہمارا کانسپٹ بہت کلیر ہونا چاہیے کانسپٹ سے میری مراد ہے کہ جوڈیشری کا جو انگلیش کا پیپر آتا ہے اس کی کچھ ٹرمینالوجی ہوتی ہے اگر ہم ان ٹرمز کو نہیں سمجھیں گے ان کانسپٹ کو اگر ہم کلیر نہیں کریں گے تو ہم کبھی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے میرے پاس بہت سٹوڈینٹس جوڈیشری کے آئے ہیں میں نے بہت پڑھائے ہیں اور خاص طور سے میں نے ان کی جو پرابلم کو کنسیڈر کیا جو سوچا میں نے پایا کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے میں وشواس کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کبھی ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوتا ہے چیزوں کا سنکرونائز کیا جاتا ہے انہیں ایک سسٹم میں لیا جاتا ہے انہیں الیلسٹریٹ کیا جاتا ہے پھر کہیں جا کر وہ ہمارا ٹرانسلیشن کا فریم تیار ہوتا ہے تو میں بالکل گراس ورڈ لیویل سے آپ کو لے کر چلوں گا اور میں آپ کو جتنے بھی ٹرمز ہیں ٹرانسلیشن کے وہ بتاؤں گا کیونکہ ٹرانسلیشن کا کوئی ایک سپیسیفک چیپٹر نہیں ہے یہ اتھا ساغر ہے اس میں بہت محنت کی ضرورت ہوتی مگر یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں پڑھانے سے ایک تھوڑا سا انبھاو ہو گیا ہے کہ کن چیزوں کے آنے کی سنبھاونا زیادہ ہوتی ہے وہ سارے چیپٹرز میں تیار کرتا ہوں اور آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ پچھلے دس برس میں میں نے بہت سے ٹرانسلیشن ہر سوشل ایشو پہ بنائے ہیں ہر سوشل ایشو پہ اور جو میں ٹرانسلیشن بناتا ہوں اور جو آپ کے اقزام میں آئے گا میرا تھوڑا سا اس کے مقابلے ہلکا سا مشکل ہوتا ہے تو جب آپ تھوڑے سے مشکل ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تو جو آپ کے اقزام میں تھوڑے سے آسان آتے ہیں پھر آپ کا ڈر ختم ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کے بہت سے ٹرانسلیشن میں نے ڈیزائن کر رکھیں جو انگلیش میں بھی ہیں اور ہندی میں بھی ہیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پریویس ہیئرز کے جو پیپرز ہیں ان کو بھی ہم لوگ سوالو کریں گے بگر وہ نہیں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا انیشیٹیو پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اتنا امپروو کرنا ہے کہ آپ ایکسٹری میٹی تک پہنچ جائیں ایکسٹریم پوائنٹ تک جہاں سے آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے آپ کا ڈر ختم ہو جائے اور آپ کا پین چلنا شروع ہو جائے ہندی میڈیم کے بچوں کو جب لکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے سپیلنگ مسٹیک ہو جائے گی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے ہنڈ رائٹنگ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں انٹینسی پریکٹس مانگتی ہیں اور وہ ساری میں آپ کو کراؤں گا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں تک ووکیب کا تعلق ہے بہت اچھا کلیکشن ہے میرے پاس اور جوڈیشری سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ہی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے جو کرنٹ ٹاپکس ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ووکیب ہے جو ٹرمینالوجی کے ایک وارڈنگ یوز ہوتی ہے وہ ساری ہے اور جتنے بھی بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے ان سب کو میں نے بالکل گراس ووڈ لیویل سے پڑھایا تھا اور اس میں ایک بیہار ایچ جی ایس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اسی سال ایک یو پی میں ایچ جی ایس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب نے محنت کی کہنا مانا اور اسی طریقے سے کافی جج بنے ہیں پیس ایس جے کے تو ان سب نے یہ کیا کہ گراس ووڈ لیویل سے اپنے کو لے کے چلے اور جو میں انہیں بیسکس بتاتا تھا جو ٹرمز بتاتا تھا میں ان سے کہتا تھا اس پر تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اور کیونکہ جوڈیشنی کا جو ٹرالڈیشن ہے میں نے اتنے سالوں کے سارے پیپرز کو کنسیڈر کرنے کے بعد سوشل ایشوز پہ جو ٹرالڈیشن بنائے ہیں انہی کو بیس کر کے میں نے بنایا ہے اور ووکیب میرا لرن کرانے کا ایک بڑا سپیسیفک طریقہ ہے آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا پڑے گا اور جتنی بھی ایکسرسائز ہے میں آپ کو خود کراؤں گا صرف آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ سنڈے کے دن تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آپ نکال کر جو میں نے پڑھایا ہوگا ویک ڈیز میں اسے آپ کو تھوڑا سا دھوڑا نہ ہوگا صرف سنڈے کو ہی اگر آپ ایک گھنٹہ نکال لیتے ہیں میرے پڑھایا ہوئے چیپٹرز کو آپ دھوڑا لیتے ہیں جو بھی کنٹینٹ میں پروائیڈ کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو ڈیشری کی جو انگلیش کی پرابلم ہے وہ سوال ہو جائے گی اور سب سے اچھی بات یہ کہ جب میں پڑھاؤں گا تو آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو پوچھنے کی اجازت ہوگی اور کہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی منڈے ٹو فرائیڈے ہمارا کلاس ہوا کرے گا سٹرڈے آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں جو میں نے پڑھایا ہے وہ اور اس کے علاوہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سنڈے کو آپ تھوڑا سا اس کا ریاض کر لیں گے آپ بھیاز کر لیں گے تو ساری تیاریاں ہو جائیں گی ساری چیزیں میں آپ کو تیار کراؤں گا آپ کو پرسنلی کچھ نہیں کرنا ہوگا ایک ایک ٹرمز میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کا کس طریقے سے یوز ہوتا ہے پی سیج جے کے پیپر میں وہ میں آپ کو سکھاؤں گا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ سیکھ جائیں گے تو کیسا بھی ٹرانڈیشن آ جائے کیسے بھی پریسی ہو کیسا بھی ایسے ہو آپ کا پن نہیں رکے گا آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا مگر ساری باتیں وہیں پر آ کر رکتی ہیں کہ آپ کے اندر کتنا جنون ہے کتنا جوش ہے بہت سے لوگوں کو ہم پڑھاتے ہیں مگر بہت سے لوگ جو ہے وہ پڑھائی پہ اتنا دھیان نہیں دیتے تو اپنا نقصان کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جوٹیشری میں بہت لیمیٹڈ جو ہے اٹیمٹس ہوتے ہیں چار اٹیمٹس ہوتے ہیں تو ہم اپنے اٹیمٹس کو خراب نہ کر کے بلکہ ہم محنت کریں اور اتنی محنت کریں کہ ہمارا جلدی سے جلدی سیلیکشن ہو جائے اور میں انٹریو کی بھی تیاری کراتا ہوں تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور بالکل آپ میرے حساب سے پڑھیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی سٹرڈے کے دن آپ اس سے جو بھی میں نے پڑھایا ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کوئی اگر آپ کو پرابلم آئی ہے تو اس پرابلم کو ہم لوگ سوٹ آؤٹ کریں گے اور سب سے اچھی بات ہے کہ انگلیش آپ کو روز نہیں پڑھنی ہے صرف سنڈے کو آپ کو پڑھنی ہوگی اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ سب بالکل اتنان رکھیں جو مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے لئے کروں گا بہت بہت شکریہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور منڈے سے ہم لوگ کلاس اپنا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تھانکس فور ایوریتھنگ اسٹے بلیسڈ ایوری بڈی تھانکی سو مچ